انشاءاللہ کر یہ بات نہ مانے میری بات کروا دینا انشاءاللہ اس سے زبردستی جامر لیں گے ہر صورت میں لیں گے اس کو مجبور کر کے انشاءاللہ اس سے جامر لے کے انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے باگے آپ کو اکیل اکیلے کر کے چلا کے دکھاتے ہیں اچھا بھئی جانا ہو سکتا آپ کو ویڈیو میں جامر چھوٹے بھی نظر آ رہے ہوں گے نا لیکن جب لائف دیکھیں گے تو بہت بھاری جامر بہت ہائٹ لینٹھ والے جامر ہیں ماشاءاللہ چلا کے اب آپ کو دکھا رہے ہو آپ یہ چلا کے بھی دکھا رہے ہیں دیکھیں ٹانگیں بلکک کلے آ رہے ہیں کوئی اس میں ایب نوکس والا نہیں ہے جامر اچھا بجھیں آپ کو یہ نمبر دو بھی آپ کو دکھا رہے ہو چلا کے نا آپ یہ بھی دیکھیں ٹانگیں دیکھ لیں ان کی ترسلی سے جامر کو دیکھ لیں اچھا بھئی ریاض بھئی آپ یہ بتائیں کیا ان کو ویکسین بھی کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا ماشاءاللہ مانگا اب کلے آ رہے ہیں ایب نوکس پا گئے ہیں بیماریوں سے بھی پا گئے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں جو اتنا میند خدمہ سیوہ کرتے ہیں وہ سارا کام ترسلی سے کر لیتا ہے پھر جا کے نا وہ جامر سیل کرتا ہے گاؤں کا جامر آپ کو بڑا فائدہ دیستا ہے اس لئے کہتا ہوں گاؤں کا جامر لیں ونڈے والا فیڈ والا مال کبھی نہ کری دینا کیونکہ وہ آپ کو نقصان بھی پوچھا سکتا ہے یہ بھی آپ کو چلا کے دکھا رہا ہوں میرے بھی آپ یہ بھی جامر ماشاءاللہ ترسلی سے جھیک کرنا ہے دیکھیں نا ایکٹیف جامر ماشاءاللہ نخرے اور نخریلہ جامر ہے اور ناز والا ماشاءاللہ جامر ہے اللہ پاک ان کے نصیب کرے جو بھائی لے گا اللہ پاک ان کے بھی نصیب کرے گا انشاءاللہ جامر دیکھیں دیکھیں نا ماشاءاللہ اس کے ناز آپ ان کے دیکھیں ماشاءاللہ یہ چیزے ہوتے ہیں میرے بھائی گاؤں کے جامر کے اور اتنا اور زور والا جامر نہیں ہوتا کیونکہ وہ فارمی خوراک پر پلا تو اس میں اتنا طاقت نہیں ہوتے جتنا گاؤں والا جامر پر طاقت ہوتی ہے اچھا یہ بھی انڈے والا جامر دیکھیں آپ اس کی بھی ٹانگیں وغیرہ ترسلی سے نا پنجاب سے میری وجہ دیکھ رہے ہیں پنجاب میں آپ ان کے ترسلی سے جا کے نا پھر بھی آپ ان کو جا کے وہاں پہ ترسلی کریں چیک کریں جو آپ کو پسند آتا ہے آپ کو وہی جامر انشاءاللہ دے دیں گے ماشاءاللہ جامر دیکھیں بوت آؤٹ کلاس بریٹے میں آپ کو دیکھا رہا ہوں آپ ان کا حسن خسورتی چیک کریے آپ دیکھیں نکوڑا آپ ان کا فیض آپ سمجھ رہا ہوں گے یار یہ آٹھ دانتوں تو نہیں ہے میرے بھئی ایسا نہیں ہے چیز دیکھیں ایسے کوالٹی بہت کم لوگ دکھاتے ہیں پہلے دکھاتے نہیں ہیں شوق نہیں کراتے کیوں نہ میں نے کہا یارک میں اچھی چیت کا شوق کروں ساری بات مالک کو پوچھ کے انشاءاللہ بتاؤں گا یہ مو سے کیا ہے اور ان کا وزن کیا ہے دونوں طرف سے آپ کو دکھاؤں گا یہاں سے مجھے تو ککا اور گلابی اور پنک نظر آ رہے یہ پہلے مالک سے نمبر پوچھ رہتا ہوں نمبر آپ کو پوچھ کے بتاؤں یہ نمبر آپ کو بتا دے اگر آپ کو یہ جامر چاہیے اسی بھائی سے رابطہ کرنا ہوگا انشاءاللہ یہ جامر کہاں پہ لے کے جاتا ہے اچھا بھائیان سب سے پہلے بات کرنے کے پہلے آپ نمبر بتائیں 0-335-70-90-377 0-335-70-90-377 اچھا یہ کہاں پہ لے کے جائیں گے آپ یہ گجرہ والا بکر مندی گجرہ والا بکر مندی اچھا آپ یہ بھی جامر آپ نمبر تین پہ آپ کو دکھا رہے ہیں نمبر تین پہ میں نے آپ سے ایک اور بات نہیں پوچھی لیکن آپ یہ بتائیں یہ کتنی پشم میں آ رہے ہیں جامر پہلی پشم میں بہت بھاری بھدن کے ماشاءاللہ اللہ پاک ان کے نصیب کرے آپ بھی دعا کریں اللہ پاک ان کو روزی دے آپ یہ کئی سے بھی لے کے آپ بھی دعا کریں اگر آپ کو یہ چیز پسند آ رہی ہے آپ ان کے پاس وہاں جا کے انشاءاللہ لائف بھی آپ اپنے آنکھوں سے بھی جا کے نزدیک سے بھی جا کے آپ ان کو دیکھیں آپ ان کے ساتھ ریٹ کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ریٹ بلکل مناسب کریں آپ کی سوہ سیدہ مناسب کریں یہ داند چک کریں داندی یہ دو داند ہے آپ جو کہتے ہیں اچھا جامر ہو آپ ان کے اچھے جامر کی پہچان کرواستے ہیں کیسا جامر ہو اچھا ہوتا ہے مہجان یہ دیکھو ماشاءاللہ یہ نکھوڑا گلائی میں ہونا چاہیے یہ ڈبل ہڈی میں ہے نکھوڑا بھی موٹا ہے موٹا پہ میں ہے ماشاءاللہ اس کی چھاتی دیکھو ماشاءاللہ یہ اس کی ٹانگیں دیکھو ماشاءاللہ پوری وزن چکنے والی ہے لمبی ٹانگوں میں مطلب ہونا چاہیے اور ڈبل ہڈی کا جامر ہونا چاہیے اچھا یہ غلابی جامر ہے نا غلابی جامر پہلے نمبر پہ آرہا ہے اگر یہی جامر منڈی میں ہے اگر کسی وپاریوں کے پاس ہوتا ہے پھر کتنے کا ہوتا ہے ماشاءاللہ میں ایک دیرے پہ ماشاءاللہ پہنچا ہوں جو شکین بھائی ہے نا ان چیزوں کا شکین شکین ہے نا اسی کے پاس پہنچا ہوں آج میں آپ کو منڈرے دکھانے ہوں پاکستان کے جو ٹاپ پہ آنے والی بریڈ ہوتی نا وہ میں آپ کو دکھانے ہوں کافی دوست کے کسٹی یہ تھی جہاں ہمیں بریڈر کے لیے ہمیں منڈرہ چاہیے جہاں ہمیں دوہزار پچیس کے لیے جہاں دوہزار چھویس کے لیے قربانی کے لیے ہم منڈرہ لینے جاتا ہے جو وزن کرتے ہیں نا جو آپ دیکھتے ہوں گے جو لوگ کو میلے پہ لے کے جاتے ہیں جو ہزاروں میں لے کے نا ان کو پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ ستر لاکھ روپے کا جو سیل کرتے ہیں نا وہ یہی چیز ہوتی ہے جب میں آپ کو منڈرہ اکیلا اکیلا کر کے دیکھاؤں گا تب ہی آپ کو پتہ چلے گا یہ کیا چیز ہے ویڈیو کو سکیپن نہیں کرنا یہ صرف میں آپ کو بات نہیں کر رہا یہ صرف آپ کو چیز کے مطابق آپ کو بات کر رہا ہوں چیزیں ہی آپ کو دیکھاؤں گا یقیناً آپ کو یہ ہو سکتا ہے زندگی میں پہلی بار میں ویڈیو لگا رہا ہوں یا ہو سکتا ہے کسی نے آج تک ایسے جہور نہ دکھائے ہوں ویڈیو مکمل دیکھیں ساری بات آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا یہ مندرہ کہاں سے ملیں گے ان کا مالک کون ہے مالک سے بھی ملواؤں گا آپ کو ساری بات آپ کو تفصیلیں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو مزہ آگا اگر ان چیزوں کی شکین ہے نا انشاءاللہ ریک بھی مناسب ہوگا ان کا لیکن چیزیں میں آپ کے سامنے بہت ہائیوی کوالٹی والے جانور ہیں آپ کو یہ میں آپ کو بتاؤں اگر ایک جانور ہے اگر لینا ہے نا آپ ان بھائیوں سے رابطہ کرنا گا نہ یہ میرے جانور ہے نہ میں ان کا مالک ہوں سیدھی بات کرو لینا دینا نصیب اور مقدر کی بات ہے صرف آپ دوستوں کے گزارش تھی یوسف بھئی ہمیں کوئی نسل کی پہچاند کروائیں آپ کو اگر یہ چار جانور چاہیے گنیائش کے مطابق آپ کو ملیں گے ملیں گے کہاں پہ یہ ساری بات آپ کو مالک سے پوچھ کے آپ کو ملواتے ہیں اگر آپ کو پنجاب میں چاہیے ہیں پاکستان کسی بھی صوبے میں آپ کو چاہیے ہیں یہ آسانی صاحب کو مل جائیں گے وزن آپ نے دیکھنا آپ کہیں گے یار یہ وچڑے ہیں الحمدللہ بہت بھاری وزن گئے ہیں یہ جانور محنت خدمت بھائیوں نے ماشاءاللہ بہت زیادہ کی ہوئی ہے ایسے جانور یہ نہ سنجھو نسل ہوگی زیادہ بڑھے گا ان کی ہوتے ساری خدمت ان کی ہوتے ساری خوراگ اگر انہیں آپ اچھی خوراگ دیں گے اچھا وزن اچھی گرائیت اچھی لینٹ اچھی گروت کریں گے اگر آپ ان کی وزن گروت نہیں کروانی آپ پھر حلکی کی دعا دیں اگر آپ نے وزن بڑھانا ہے آپ نے اچھا جانور کرنا ہے ساری خوراگ کے اوپر آپ پھر خوراگ ان کی دبا کے دیں انشاءاللہ آپ کو پتہ جائے گا باقی قدام آپ کو مالک سے ملواتا ہوں ماشاءاللہ جامر دیکھیں بوت اوٹ کلاس بریٹو میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ نے ان کا حسن خصورتی چیک کریے آپ دیکھیں نکوڑا آپ ان کا فیض آپ سمجھ رہا ہوں گے یار یہ آٹھ دانت تو نہیں ہے میرے بھئی ایسا نہیں ہے چیز دیکھیں ایسے کوالٹی بہت کم لوگ دکھاتے ہیں پہلے دکھاتے نہیں ہیں شوق نہیں کراتے کیوں نہ میں نے کہا یارک میں اچھی چیت کا شوق کروں ساری بات مالک کو پوچھ کے انشاءاللہ بتاؤں گا یہ مو سے کیا ہے اور ان کا وزن کیا ہے دونوں طرف سے آپ کو دکھوں گا یہاں سے مجھے تو ککا اور گلابی اور پنک نظر آ رہے ہیں یہ پہلے مالک سے نمبر پوچھ رہا تھا نمبر آپ کو پوچھ کے بتاؤں یہ نمبر آپ کو بتا دے اگر آپ کو یہ جامر چاہیے اسی بھائی سے رابطہ کرنا ہوگا انشاءاللہ یہ جامر کہاں پہ لے کے جاتا ہے اچھا بھائی جان سب سے پہلے بات کرنے کے پہلے آپ نمبر بتائیں 0-335-70-90-377 0-335-70-90-377 اچھا یہ کہاں پہ لے کے جائیں گے آپ یہ گجراوالا بکر منڈی گجراوالا بکر منڈی کب لے کے جائیں گے یہ گودھوالا جن جائیں گے تو جمعرات والا دن انشاءاللہ آج دن کون سے ہے آج منگل کا دن ہے منگل کا دن ہے طریق کیا ہے 22 طریق دس ماہ مہینہ 24 اگر آپ یہ چھے لینا چاہتے ہیں فوراں اس کو کال کریں ابھی کال کیجئے ابھی کال کرنے کے بعد یہ بھائی آپ کو ویڈیو کال پہ بھی آپ کو جامر دکھا دے گا آپ کو انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو دکھا دے گا اگر یہ جامر پسند ہیں ٹوکن بینا لگوا گیا آپ جامر بک کروا سکتے ہیں اچھا آپ بھائیان یہ بتائیں کیا آپ پالتے ہیں جو آپ کئی سے لے کے آتا ہے نہیں لے کے رہتا ہے کہاں سے لے کے آتا ہے دہ آپ دون اگر آپ یہ بتائیں یہاں فیڈ والا مال وندے میں پڑا ہوا ہے دیسی خوراک پہ پڑا پتہ بھی نہیں ہے پڑا کو تگیر یہ وندے پہ پڑا ہوا ہے نہیں ہے meeسے کیا ہے محك کوئی چھے دانداد لیکن دو د بھی گو ماشاءاللہ آپ ان کی لمبائی ہے آپ دیکھیں دور سے ویڈیو بنا کے دکھا رہا ہوں اور اچھا یہ بتا ہے یہ دبل ہڈی کا نام رکھا ہے اونٹ اونٹ رکھا ہوا ہے یہ دان چک کریں داندی ماشاءاللہ یہ دو داند ہے اچھا میری بات سنیں آپ جو کہتے ہیں نا اچھا جامر ہو آپ ان کے اچھے جامر کی پہچان کروا سکتے ہیں کیسا جامر ہو اچھا ہوتا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھو ماشاءاللہ یہ نکھوڑا گلائی میں ہونا چاہیے یہ دبل ہڈی میں ہے نکھوڑا بھی موٹا ہے موٹا پہ میں ہے ماشاءاللہ اس کی چھاتی دیکھو ماشاءاللہ یہ اس کی ٹانگیں دیکھو ماشاءاللہ یہ پوری وزن چکنے والی ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے لمبک ٹانگوں میں مطلب ہونا چاہیے اور ڈبل ڈی کا جامر ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا یہ غلابی جامر ہے نا غلابی جامر کوئی داغ نہیں ہے پہلے نمبر پہ آ رہا ہے اگر یہی جامر منڈی میں ہے اگر کسی وپاریوں کے پاس ہوتا ہے پھر کتنے کا ہوتا ہے وپاری کے پاس دس دس پندرہ پندرہ لاکھوں آتے ہیں آپ مناسب دیں گے پکی بات ہے اگر جو میرا دوست میرے بھائی لینا چاہتے ہیں اسی بھائی سے رابطہ کریں انشاءاللہ نمبر بتا دیا انشاءاللہ یہ آپ کو گجران والا فینسلہ بات سیالکو لہور اگر اگر پیچھا کہیں بھی آئے نا یہ جامر آپ کو یہ بھائی وہاں پہ دے دیں گے انشاءاللہ اس سے ہٹ کے بقیدہ آپ کو اور بھی جامر آپ کو دکھا تو ہو سکتا ہے آپ کی سوچ سے زیادہ آپ کو مناسب مل سک ہے یہ آرہی نمبر دو پہ نمبر دو والا جامر آپ کو کیسے لگ رہے ماشاءاللہ بہت ہی الحمدللہ اچھا اور خصورت جامر نظر آ رہا ہوگا اچھا بھائی یہ دو دانتے کھیرے چار دانتے چھے دانتے ماشاءاللہ یہ ہے سلطان 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 یہی جامار ہے نا یہ سلطان ہے سلطان نام سنتے تھے اب آپ کو سلطان دکھا دیا سلطان کی پہچان کیا ہوتی ہے یہ پہچان یہ سب سے ماشاءاللہ موٹا ناک ہے یہ چھاتی دیکھو ماشاءاللہ بہت ہوتی ہے کہ ہے بھی ہے ماشاءاللہ چھوڑی 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 ملنے چاہیے ابھی دو داند ہے یہ دیکھو یہ دو داند ہے اچھا آپ کو کیا لگتا ہے یہ قربانی پہ آپ کیا لگتا ہے یہ کتنے کا سیل ہوگا اگر صحیح خدمت محنت سیوہ کی جائے تو ماشاءاللہ محنت خدمت کری جائے تو ماشاءاللہ پچیس لاکھ کا بکے گا پچیس لاکھ کا بکے گا دوہزار پچیس قربانی پہ جا دوہزار چھویس کی قربانی پہ دوہزار سبیس کی قربانی پر پچیس لاکر بھیگا ہوگا کبھی آپ نے اسی رجوے سیل کی ہیں آہ ماشاءاللہ بڑے کی ہیں جو بریڈر رکھتے ہیں یہ ادھر بھیڑوں میں وہ پچیس لاکر لیتے ہیں اچھا لیتے ہیں اچھا یہ آپ جامر دیکھا رہے ہیں ان کا کم مز کم لائی ویٹ اور ان کا زندہ وزن کیا ہوگا تقریباً ہوئے گا ایک سو تیس کلو ایک سو تیس کلو اگر یہی جامر کسی سنا رہے کے پاس ہوتا تھا پھر مطلب ہے جو وپاری حضرات ہوتے ہیں سنا رہے ہوتے ہیں انہوں وہ کیا قیمت مانگتے ہیں وہ تو ماشاءاللہ بیس لاکھ پندرہ لاکھ مانگتے ہیں اچھا بیس پندرہ لاکھ ابھی گئی دیکھیں میرے بھائی اگر ریٹ وہ تو بات بتا رہے ہیں لیکن یہ جو ریٹ ہوگا ارجنا ریٹ جو جانے ہیں ارجنا ریٹ اس نے سارا میکسیمان وہ تھوڑا چاند ریٹ آپ کو بتانے ہیں لاکھوں میں آپ کو بہت زیادہ نہیں بتانا ہے انہیں ہزاروں میں آپ کو ریٹ دینے ہیں انشاءاللہ ریٹ سنتے میں آپ کو بڑا مزہ ہے گا اچھا ان کی تکمہ یہ بتائیں لمبائی اور لیند کتنا ہوگی ماشاءاللہ بہت لیند ہے تقریباً کتنا فٹ اوپر ہوگا یہ ماشاءاللہ بارہ تیرہ ردے کا عدد ہے بارہ تو تیرہ ردے ملکہ بارہ تو تیرہ ردے کتنا فٹ بنتا ہے فٹ کا اندازہ نہیں ہے کیونکہ گاؤں کا محول ہے بھجن فٹ کا اندازہ نہیں ہے آپ حساب کر لیں اگر آپ کہیں گے دیوار کے ساتھ کھڑا کر گئے یہ پھر بھی دکھا دیں گے آپ کو یہ ملیں گے گجران والا آپ کو مل جائیں گے اگر ایسی چیز چاہیے بڑے مندرے لینے ہیں اس بھائی سے رابطہ کیجئے اچھا آپ گجران والا آپ لے جاتے ہیں آپ کے پاس کم سے کم کتنی رینج کا جنمر ہوتا ہے ماشاءاللہ صاحبی پچاس سے لے کر تقریباً چار پانچ لاکھ تک جنمر ہوتا ہے پچاس ہزار سے رہنا ہے چار پانچ لاکھ کا الحمدرہ جنمر ہوتا ہے جنمر بھی دیکھیں آپ کے سامنے جو گاؤں کا جنمر ہوگا وہ زیادہ آپ کو فائدہ پوچھا دے گا ونڈے والا مال اور فیڈ والا مال آپ نے اس سے بچنا ہوگا میرے بے کیونکہ وہ صحیح بہتر نہیں ہوتا کیونکہ وہ وزن کرتا ہے لیکن اس کی خصورتی اور خصور نہیں ہوتا اگر اپنی گھار کی قربانی کے لئے ایک چیز لینی ہے نا آپ کیا کریں گاؤں کا جنمر جنڈے آپ کو وہ جنمر فائدہ دکھائے دیکھیں آپ ان کی لمبائی آپ ان کا حسن آپ ان کا یہ چیز چکھیں نمبر دو پہ آ رہے ہیں نمبر آپ کو تین پہ دکھاتا ہوں اچھا آپ اس کا وزن نہیں بتا ہے جو سب سے پہلے نمبر پہ دکھایا ہے یہ بھی تقریباً ایک سو بیس پچیس کلو کیا ہر جنمر ایسا وزن کرتا ہے جائے ان کے نسلیں یا خوراک کے اوپر ہوتا ہے یا خوراک کے اوپر بھی ہوتا ہے خوراک کے اوپر بھی ہوتا ہے نسل نسل کے اوپر بھی ہوتا ہے نسل ہو تو بنتا ہے نسل نہ ہو تو جتنی بھی خوراک دے نہیں بنے گا کوئی نہیں بن دا ایسا یہ اچھا دو پہ دکھا دیں نمبر آپ کو تین پہ دکھاتا ہوں اچھا آپ یہ بھی جنمر آپ نمبر تین پہ آپ کو دکھا رہے ہیں نمبر تین پہ اچھا بھائی میں نے آپ سے ایک اور بات نہیں پوچھی لیکن آپ یہ بتائیں یہ کتنی پشمیں آ رہے ہیں جانور پہلی پشمیں دوسری تیسری دوسری پشمیں اچھا جانور جو اگر لینا چاہیے آپ یہ بتائیں پہلی پشم میں ہونا چاہیے دوسری پشمیں جو ہائے لیند تھی زیادہ گروت کرتے ہیں دوسری پشمیں ماشاءاللہ گروت کرتے ہیں اگر دوسری پشم پانچ مہینے کا ہو تو پھر نہیں محنانا چاہیے تقریباً دس یارہ مہینے دوسری پشم کا جانور دیکھیں ماشاءاللہ آپ کے سامنے بہت بھاری بدن کے ماشاءاللہ اللہ پاک ان کے نصیب کرے آپ بھی دعا کریں اللہ پاک ان کو روزی دے آپ یہ کئی سے بھی لے کے آپ بھی دعا کریں اگر آپ کو یہ چیز پسند آ رہی ہے آپ ان کے پاس وہاں جا کے انشاءاللہ لائف بھی آپ اپنے آنکھوں سے بھی جا کے نزدیک سے بھی جا کے آپ ان کو دیکھیں آپ ان کے ساتھ ریٹ کریں انشاءاللہ کے حکم سے ریٹ بلکل مناسب کریں گے آپ کی سوہ سیدہ مناسب کریں گے یہ مو سے کہیں یہ دو دانت اچھ ابھی چار نکال رہا ہے یہ تازی دانت نیا چار دانت ہو رہا ہے نیا چار دانت ہو رہا ہے یہ کونسی نسل ہے یہ بادشاہ ہے ماشاءاللہ یہ بیناری فارم کا ہے یہ نسل پہلے دکھایا وہی نسل ہے اچھا اس کے اوپر کمز کم وزن اٹھائیں وزن رکھ لیں یہ وزن اٹھا لے گا کتنا وزن اٹھائے گا پکی بات ہے اگر کوئی لوگ وہاں پہ آپ کو کہیں گے ہم وزن اس کو پر رکھنا چاہتے ہیں اٹھا لے گا یہ وزن آپ نے کبھی اعزبائی ہے یہ طریقہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں بہت بھاری جامر آپ کے سامنے اور آپ کو دوسری سجوے آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو ککے جامر آپ کو دکھاتا ہوں اچھا آپ یہ بتائیں جو ککا جامر ہوتا ہے جو لاکھا ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے لاکھا ماشاءاللہ اپنی جگہ پہ اچھا ہوتا ہے جو نسل ہوتی ہے وہ نسل ہوتی ہے نسل نسل ہوتی ہے جو ککا ہوتا ہے تھوڑا اس میں وہ مہنگا ہوتا ہے مہنگا ہوتا ہے خوصورتی زیادہ ہوتی ہے اچھا یہ بھی بتائیں کیا ککے کا وزن زیادہ ہوتا ہے جو لاکھے کا وزن زیادہ ہوتا ہے ککے کا زیادہ وزن بنتا ہے اس کے خوبصورتی زیادہ ہوئے ککے کے غلابی جو ہوتا ہے اس کے خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے بہت بھاری جامرہ میں نے میرے بھائی آپ کو ہو سکتا ہے ایسے جامرہ آپ کو کبھی کسی نہیں نہ دکھائے ہوں کیونکہ میں نے صرف میں آپ کو گاؤں کے ویدت کرانے ہیں کیونکہ یہ میرے بھائی مجھے بتایا یوسف بھائی میرے پاس کچھ چاند کھڑے ہوئے ہیں میں گجرہ ہونا لے کے جا رہا ہوں اگر آپ کا دوست آپ کا بھائی کوئی جامرہ لینا چاہتے تھا ہم دینے کے لیے تیار ہیں اچھا ان کا بھائی وزن کیا ہے تیبن تقریباً وزن ہے اس کا تقریباً ایک سو بیس کلو ایک سو بیس کلو کم فرم ہے زندہ اچھا آپ کا نام کیا نام نہیں بتایا ریاض حسین اس کا نمبر بھی آپ کو بتا دیا ریاض حسین نام ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ رابطہ کریں بڑے جامر لینے ہیں آپ اس کے ساتھ رابطہ کریں اگر کہتے ہیں یوسفی ہمیں چھوٹے جامر چاہیے ہیں ہم چھوٹے جامر لینا چاہتے ہیں پھر آپ مجھ سے رابطہ کر کے اپ ڈیرہ غازی کھانے سے بھی آپ ایسے جامر لے سکتے ہیں اچھا آپ یہ بھی جامرہ دیکھیں نمبر لاسٹ پہ آپ کو دکھا رہا ہوں اچھا ان کا نام کیا ہے ٹیگر آپ نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے جب پیچھے بھائی گاؤں والے لوگ انہوں نے بنایا ہوتا ہے اچھا انہوں نے بتایا تھا بھائی ہم نے فیلانے فیلانے نام رکھا ہوا ہے اچھا پھر آگے آپ بھی یہی بلاتے رہیں گے ٹھیک ہوگا آپ نے بھی بھی لینا ہے جو بھائی نے بتایا سلطان بتایا ٹیگر بتایا آپ بھی اس حوالے سے نام اس کو بتائیں گے نا یہ وہ چیز پہچان لگے بھائی فیلانے مندرے کا یہ بھائی ہمیں کہہ رہا ہے اور فیلانے مندرہ کتنے کا ہے آپ خود آکے نہ دیکھ پال کے لئے یہ کونسی نسل میں آرہا ہے یہ بھی ماشاءاللہ ناڑی فارم کی نسل ناڑی فارم اس کا تھوڑے ہوتوں پہ نشان آرہا ہے یہ کیا لاکھے میں کراسے گیا تھوڑا وہ اس کی طریقہ ماں ہے نا اس کو نشان کھاتا ہوں اچھا چلو ٹھیک ہوگا دیکھیں یہ بریڈر ہوتے ہیں نسل میں پورا یہ یہ کتنا تیمینی کا وزن ہوگا وزن تقریبہ نہیں اس کا بھی 110 کلو ہوگا 110 کلو ملوے زیادہ زیادہ 130 کلو اور کم سے کم 110 ملوے 100 سے نیچے کوئی بھی نہیں ہوگا 100 سے نیچے کوئی بھی نہیں ہوگا ماشاءاللہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں ان کو پاکستان میں کسی بھی علاقے میں جا کے پالے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پرشن نہیں اگر ان کو چراند بھی کریں آرام سے ٹھیک ہو گیا آپ کے سامنے اگر بھیڑوں کے لئے جامر جی چاہیے بہت اچھے الحمدلہ بہت زبرداستہ بھیڑوں کے لئے چاہیے آپ نے وزن کروانا ہے گروت کروانی ہے آپ آسانی سے ان کے وزن آپ ان کے گروت آپ کروانا ہوتے ہیں میکسیمم ان کے ریڈ لیتے ہیں جو لات کے سامنے سے ریٹ ہوتے ہیں ان کا ریٹ کیا لیتے ہیں میں چلا کے بھی ایک ایک کر کے بھائیس کو کہتا ہوں آپ کو ایک ایک کر کے چلا کے بھی دکھاتا ہے تاکہ آپ کو صحیح طرح سے پتہ چلتے ہیں ٹانگیں آپ دیکھنا ترسلی سے پھر بھی آپ ان کے دیرے پہ وہاں پہ جا کے آپ پھر بھی ترسلی کر لینا اچھا آپ یہ ڈیمانڈ کیا بھائی آپ نے بتایا میں بہت مناسب ریٹ میں دینا چاہتا ہوں کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں چار جنویں اس کا بیس لاک روپیہ چار جنویں بیس لاک روپیہ اگر یہ فائنل ریٹ ہے اس میں مزید بھی کمی پیش ہو سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ اس بھائی کے پاس جائیں گے نا ریاض بھائی جو میرا مہمان میرا بھائی سسکریبر آوے نا اس کو مناسب چید دینی ہے آپ نے گلہ شکوان نہیں آنا چاہیے وہ یہ نہ کہیں بھائی کے پاس گیا میں خالی موڑ دیا اگر اس سے حٹ کے بغید اور بھی جنور لیں تو پھر بھی ملیں گے چھوٹے جنور بھی ہوتے ہیں ہر بندے کے اپنے رینج ہوتے ہیں کسی کی رینج کم ہوتے ہیں کسی کی رینج زیادہ ہوتے ہیں بھائی اخلاق محبت سے بور رہا ہے نا آپ جب ان کے پاس جائیں گے انشاءاللہ آپ کی سیوہ بھی کرے گا پانی بھی پلائے گا آپ کو کھانے کا بھی پوچھے گا انشاءاللہ لینہ دینا نصیب کی بات ہوتی ہے ایسا ہی ہے نا لینہ دینا نصیب کی بات ہوتی ہے لینہ دینا نصیب کی بات ہے مہمان آتا ہے وہ رب کی رحمت ہوتا ہے بیلکول ایسا ہی ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو یہ خال ہی نہیں موڑے گا مجھے یقین ہے میرے بھائی